موسیقی آج بلہ تکلف شو میں ہم تیزیہ کریں گے ایک بڑی ہی علمناک صورتحال کے حوالے سے اور وہ صورتحال ہے پاکستان کی کرسچن بچیاں جو چھے سو سے زائد ایک رپورٹ کے مطابق ہے اسوسییٹ پریس کی رپورٹ کے مطابق جو برائیڈ کے طور پر اس وقت چائنہ فروخت کر دی گئی ہیں اور بدقسمتی سے ان میں سے اکثریت بدقسمتی سے سیکس لیو کے طور پر بھی کام کر رہی ہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ تو وہ تعداد ہے جو رپورٹ ہوئی ہے تعداد شاید اس سے کہیں بہت زیادہ ہو اور میرے ساتھ اس وقت ساؤتھ کوریا سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں جناب راہد جان آسٹن بھائی جو پاکستان کی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں بہت سالوں سے ساؤتھ کوریا میں رہ رہی ہیں اور جنرلسٹ ہیں لائر ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور نہ صرف یہ کہ اپنی کمیونٹی کے بارے میں وہ فکر مند ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیومن رائٹس کی جو اٹ لارج پکچر ہے اس کے بارے میں بھی فکر مند ہیں میں ویلکم کرتا ہوں راہد جان آسٹن بھائی کو راہد بھائی بڑی ہی افسوسناک خبریں ہیں یہ خبر نہیں ہیں خبریں ہیں اوپر تلے آ رہی ہیں زیادہ تار پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کی جو بچیاں ہیں وہ وہاں پر ایک طرح سے بھیجی گئی ہم کہتے ہیں فروخت کر دی گئی داریکٹ یا انڈاریکٹ گینگز انوالو ہیں دونوں طرف کے میں یہ نہیں کہتا صرف چینی گینگ انوالو ہیں اور جب چین اور پاکستان ایسے معاشرے ہیں جب گینگز انوالو ہوتے ہیں تو حکومتوں کے بھی ان کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں حکومتیں الگ سے نہیں ہوتی چونکہ وہ ایسی ڈکٹیٹوریل دونوں ریاستیں ہیں جہاں پر حکومتوں کی مرضی کے بغیر اس طرح کی جو بڑے واقعات ہیں وہ نہیں ہو پاتے ہیں تو کیسے آپ دیکھیں گے میرے اس کومنٹس کو سب سے پہلے دو بہت شکریہ صرف آپ کا ہم لوگوں نے یہ پہلا جو کیس ہے دو ہزار سولہ میں یہ آیا تھا سامنے سلیم اقبال صاحب ہے کرسچن جرنلسٹ بھی ہیں اور ایکٹیویسٹ بھی انہوں نے یہ کیس سامنے لے کے آئے تھے اور یہ کرسچن بچی کا تھا جس نے بتائی اپنی ساری وہاں پر صورتحال کہ اس کے ساتھ کس طرح سے ظلم زیادتی ہو رہی تھی کس طرح سے اس کو پروسٹیوشن پر ملکور کیا جا رہا تھا کس طرح سے اس کو جو ہے وہ کہلنے کے غیر انسانی محول میں رہنے پر غیر قسم کا جو کہلنے کے انسانی قسم کا جو کھانا ہے کھانے پہ اس کو مجبور کیا جا رہا تھا اور اس کی بچائر کی بڑی بری حالت تھی لیکن ہوا یہ مجھے نہیں پتا کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کرسچن تھے یا کیا معاملہ ہوا یا چونکہ پہلا کیس سامنے آیا تھا کسی نے نوٹ نہیں اس کا لیا ہم لوگوں نے کوشش کی کچھ میڈیا ہاؤزز کو بھی کہ اس کو اس کو جو ہے وہ اس خبر کو بریک آؤٹ کیا جا سکے یا اس لڑکی کو ریسکیو کیا جا سکے لیکن اس پر جو ہے ہمیں اتنا بیک کلیش دیکھنے کو ملا کہ اتنے بوٹرولرز جو ہیں وہ ہمارے پیچھے لگ گئے کہ جناب یہ آپ جو ہے جو چائنہ پاکستان کا ریلیشنشیپ ہے اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں آپ سی پیک کے دشمن ہیں اور جو کہ ہمارا تو definitely we are not Muslims تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو ہے تو وہ انڈیا کا جو ہے وہ سپائے ہوگا انڈیا کے لیے کام کر رہا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے اگر کوئی کرسٹین ہے تو وہ definitely اسرائیل یا پھر کیا اسے کہتے ہیں ہم لوگ امریکہ کا سپائے ہوگا یا اس کے لیے کام کر رہا ہوگا تو بہت سارے لوگوں نے یہ دہر ہے کہا جی آپ آپ جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں جو ہے وہ کامٹے کھڑی کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس سارے جو جو ترقی کا عمل ہے اس کو روکنے کی یہ سازش ہے تو اب بھی یہ this is not the different you know بلکہ آپ شاہ محمود قریشی کا انٹرویو دیکھ لیں یہ یہ میں جو جو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ آپ جو ہے وہ یہ سی پیک اور پاکستان کا رلیشنشپ یہ شاہ محمود قریشی کے انٹرویوز بیانہ دیکھ لیں شیری مزاری کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں یہ یہ پروپاگینڈا ہے یہ فورن ایجنڈا ہے یہ لوگ جو ہے ایججوریٹ کر رہے ہیں اپنی سٹوریز کو تو یہ ایک مائنڈ سٹ اس وجہ سے ہمیں بھی پھر چپ کرنا پڑا لیکن اب بہت سارے مسلمان بچیوں کے بھی آپ یقین کرئے تیرہ سال تیرہ دیرہ سال کی بچیاں اور ان کی آپ شادی کر رہے ہیں کوئی پچاس پیسا سال کے بابوں کے ساتھ چائنہ کے آدمیوں کے ساتھ اور وہ تیرہ دیرہ سال کی لڑکیاں جو ہیں ان کو پھر وہ لے کے جاتے ہیں پہلے تو یہاں پر ان کے ساتھ جب تک ان کے ڈاکومنٹس کلیر نہیں ہوتے وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں گینگز کیا اس پہ آ کے ٹیلی ویژن پہ بندہ کہے کہ یہ چینج کرتے ہیں ایکسچینج جو لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ جسے ہم لوگ ایکسچینج کرنا کہتے ہیں وہ یہاں پر بھی ہو رہا ہوتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ تین تین چا چا لڑکیاں جو ہیں وہ اس سارے عمل میں جو ہے وہ مسیوز کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی فوراں سے ان کے پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں ان کی جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ پھر اس کے بعد جو ہے اصل عمل شروع ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جونکہ میں نے تم پہ جو ہے وہ رقم سپینڈ کی ہے اتنی زیادہ میں نے انویسمنٹ کی ہے تو اب مجھے تم پورا کر کے دو تو اس کے لیے پھر وہ پروسٹیٹوشن ایک ہو یا پھر ان کے کہیں پہ کوئی لیبر کا کوئی جو وہ کرنا پڑ جائے کھیتوں میں بھی لڑکیاں کام جو تھوڑی سی جن کی حالت خراب ہے صحت خراب ہوئی ہے یا وہاں پر رہتے رہتے جن کے وہ اس طرح کا نہیں رہا ان کی دلکشی یا ان میں کچھ کہہ لیجئے کہ وہ چام اس طرح سے نظر نہیں آتا ان کو وہاں پر لیبر کی طور پر بھی کام کرنا پڑتا ہے اور نہ تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی یہاں پہ یہ کل بھی میں دیکھ رہا تھا کافی لوگوں نے میرے جاننے والوں میں سے وہ بچاری جب یہاں پہ سے گئی ہے تو بڑی اچھی خاصی خالق میں لیکن دو مہینے کے اندر اندر اس کی وہ وہاں پہ وہ جب واپس آئی ہے تو اب وہ ویلچیر پہ تھی کیونکہ آپ آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کا جو جو ہڈیاں بچاری کی باہر نکلی نہیں تھی اس کا رنگ کالا سیاہ ہوا ہوا تھا اس کا ایک گردہ غائب تھا کیونکہ اس نے جب وہاں پہ گئی ہے تو اس نے وہ سٹرائک کر دی کہ جی میں میں نے بھوکڑ دال کر دی اس نے کہ میں نے کچھ کھانا نہیں ہے میں مر جاؤں گی لیکن مجھے واپس بھیجو انہوں نے کہا جب اتنی جلدی پیسے کیسے بھولا کریں تو پھر اس کا گردہ نکال کے بیچا گیا اس لڑکی کو انفیکشن ہو گیا اب وہ لڑکی جو ہے پھر جتنے دیر پاکستان میں کوئی تین چار ہفتے رہی ہے یہ آن لائن بھی یہ سٹوری جو ہے وہ لڑکی جو ہے جتنی دیر رہی ہے وینٹی لیٹر پہ رہی ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ وہ تصویریں جو ہے میں کبھی ہو سکا تو آپ کے ساتھ یہ ابھی آن لائن ہچوں کے آن لائن بھی آپ اس کو چھک بھی کر سکتے سمیہ نام تھا اس کا فرانسی صاحبات گجنوالہ سے وہ لڑکی تھی تو آپ تصور کیجئے گا کہ دو مہینے کے اندر اندر اس بچاری کی یہ حالت ہو گئی تو وہ لڑکیاں جو وہاں جہاں جو وہاں پر کچھ تین چار سال سے یا زیادہ عرصے سے رہ دی ہیں ان کی کیا حالت ہو گئی تو ایک ایک اور چیز جو ہے یہ جو آپ نے نمبرز ابھی کوٹ کیے یہ جو ایسوسیٹیڈ پریس نے یہ جو بریک کی تھی نیوز یہ نمبر جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سکتیپ آئیس برگ وہاں پر کوئی اندازہ اس لیے نہیں ہے چائنہ کی معاشرے کا چائنہ کی سوسائیٹی کا کیومنیس سوسائیٹی آپ کو پتا وہاں پر کس طرح کی پبندی ہیں اور پاکستان تو اس سے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کنٹرولڈ ہے ہر چیز جو ہے وہ گریفت میں ہے جو وہاں کی حکومت ہے یا وہاں کی جو تو یہ ان چیزوں کو وہ باہر آنے نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ یہ تھیٹ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر چیزیں باہر آئیں گے تو یہ پاکستان اور چائنہ کے ریلیشنشپ ہیں اس کو خراب کریں گے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پرائم منیسٹر بھی کہتا ہے یہ سارے لوگ کہتے ہیں جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں تو اب اس خبر یہ تداد ہے لڑکیوں کی نمبر سے ان کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چھپانے سے کیا ہوگا کہ یہ جو اس کی سنسٹیوٹی ہے اس کی گریوٹی جو اس انسیڈنٹ کی ہے وہ کم ہو جائے گی حالا ان کو یہ نہیں پتا کہ جان جو ہے وہ ایک آدمی کی بھی اتنی قیمت قیمتی ہوتی ہے جتنی ایک ہزار کی قیمتی ہوتی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ اب یہ چونکہ زیادہ تر تداد کرسٹنز لڑکیوں کی ہے یا پھر یہ یہ اصل میں مسلم ہو یا کرسٹن ہو ہیں تو وہ پاکستان کی بیٹیاں قوم کی بیٹیاں لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو دیپرائیوڈ سوسائٹیز ہیں کمیونٹیز ہیں موسٹ مارجنلائز ہیں موسٹ سپریس لوگ ہیں یہ لوگ جو ہیں اور یہ اپنے دوسروں کے لیے تو کیا یہ بچارے اپنے اپنی بچیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہم سے تقریباً کوئی پچاس کے قریب ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اسی طرح بہت سارے لوگوں سے وہ بچاری دہائی دیتی پھرتی ہیں روتی پھرتی ہیں کہ خدا کے لیے کسی طرح سے ہماری اس جہنم سے جان چھڑا دو لیکن اس کا کیا اس کا ریاکشن کیا ہے کہ شیری مزاری جو ہیں وہ یہ ایک فوراً ایک میڈیا ہوسٹ جو پاکستان کی قابینہ کی ہے جی 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 وہ ہیمن رائٹ منسٹر ہے اور ایک خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کسی طرح کے لوگ ہیں آپ ہیمن رائٹ کی جو ہیں وہ منسٹر ہیں آپ ایک خاتون ہے آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ایک عورت ہوتے ہوئے ان مسہوم بچیوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں جن کی عمرے تیرہ سے کوئی پچیس سال کے درمیان ہیں اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو بچارے گھروں میں لڑکیاں کام کرتی تھیں جو جن کو کبھی فارمل ایڈیوکیشن نہیں ملی جو 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 گرلز ہیں وہ اس طرح کی ہیں اور آپ ان پر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو عورت ہوتے ہوئے آپ نے کیسے آپ کا یہ اتنا دل پتھر کا آپ کس طرح کی خاتون ہے ایک انسان ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس طرح کی بات کر سکتا ہے آپ فارن منسٹر کو دیکھ لیں فارن منسٹر آپ کہہ لیجیے کہ پرائم منسٹر سے نیچے والا عدہ ہوتا ہے اور موس کہہ لیں کہ سنسیبل پرسن پاکستان کہتے ہیں جناب پتہ نہیں کہاں سے وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے وہ کریشی صاحب آرتے ہیں اور شاہ محمود کریشی نے کیا کہا یہ آن آن ریکارڈ ہے میں یقین جانی ہے اتنی شرم مجھے آئی میں نے کہا کہ یار یہ ان لوگوں کے غیرت ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو جناب وہ ایک عورت نے پکارا تھا تو پتہ نہیں کہا سے وہ دیبل سے اور وہاں سے جراجہ داہر کو سارا انڈیا فتح کر لیا تھا انہوں نے جب وہ ایک عورت کو وہ جو سٹوری بنائی جاتی ہے تو اب یار یہ یہاں پر تھاؤزنڈ گئرز ہیں جو یہاں پر فسی ہوئی ہیں اور وہ اس لڑکی عورت کو تو پتہ نہیں لوٹا گیا تھا یا نہیں لوٹا گیا تھا ان بچاریوں کی عزتیں تو کیا ہیں ان کا سب کچھ لوٹ گیا ہوا ہے ان لڑکیوں کو جو بورک کھلاتے ہیں ان لڑکیوں کو کیا کچھ نہیں کرتے میں اب کیا بتاؤں آپ کے اس نہیں نہیں وہ امین کا اندازہ ہے کہ جس طرح کا ظلم اندور ہو رہا ہے اور سوری میں بات سے بات جوڑنا چاہا رہا ہے سر ماظر کے ساتھ میں یہ کوٹ کرنا چاہوں گا شاہ محمود قریشی نے کہا this is this is a foreign agenda this is conspiracy against پاک چائنہ strategic partnership can you imagine can you imagine کہ وہ لڑکیاں conspiracy کر رہی ہیں انپڑ لڑکیاں اتنی عمروں کی اور آپ partnership کی بات کرتے ہیں آپ کس طرح کی partnership کی partnership is possible only between the two equal entities آپ how do you imagine you are equal to China you are not even close to the to equal to China آپ beggar ہیں بھائی آپ مانگنے والے ہیں آپ کس طرح سے اس کو partnership کی بات کرتے ہیں جو beggar ہوتا ہے اس کا کام صرف مانگنا ہوتا ہے اس کا کام partnership نہیں کرنا ہوتا کریشی صاحب اور آپ کو شرم آنی چاہیے بجائے ان لوگوں کو مدد کرنے کے آپ ان کے ضخموں پر نمک شڑ کر رہے ہیں اس طرح سے تو کوئی بندہ کوئی کس طرح سے آپ اس طرح سے لوگ جانوروں پہ بھی لوگ جو ہے وہ رحم کر جاتے ہیں آپ کس طرح کے آدمی ہیں اور foreign minister کس کس mentality کے لوگ ہیں یار آپ دیکھئے یہ تو ان کی mentality تو clear ہے راحت صاحب کسی کوئی شک نہیں ہے بدقسمتی سے کہ یہ جس mentality کے بلکہ نیچ mentality کے لوگ ہیں مجھے یہ کہنے دیجئے آپ نے کہا کہ وہ بچیاں دہائی دے رہی ہیں وہ rescue چاہتی ہیں بہت ساری ابیود وریسٹاک ہیں جو پاکستان واپس آگئی ان کا برا حال ہے آپ نے وہ story کا ذکر کیا جو کل ہی publish ہوئی ہے independent بھی اور میں دوسرے اخبارات میں بھی وہ ہم screenshot بھی شاید کہ ابھی بھارت نے ایک bill پاس کیا جس میں کہا کہ یہ جو persecuted communities ہیں جس میں christians کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا کوئی مدد بھارت کر سکتا ہے کوئی international pressure mount کر کے کہے چائنا سے کہ خدا کے واسطے ہمیں ہی بچیاں دے دو ہم نے تو bill ہی پاس کیا ہے کیا کوئی ایسی possibility ہو سکتی ہے کہ وہ غریب بچیاں پہنچ جائیں کسی جگہ پہ جہاں پہ ان کے ساتھ انسانیت والا سلوک ہو سکے دیکھیں جی میرے پاس اس طرح سے ریپورٹس ہیں کہ بیجنگ میں جو پاکستان کی embassy ہے وہاں پر دیکھیں embassy ہوتی ہے ریپریزنٹیٹیو آپ کی جو ہے اسی بھی دوسرے انہوں نے وہاں پر رابطہ کیا ہے لیکن بجائے پاکستان کی embassy جو بیجنگ میں چائنا میں ہے وہ ان لوگوں کی لڑکیوں کی مدد کرتی یا ان کو کوئی حل ہی بتا دیتی یا کوئی کہہ دیتی خود ہی کر لو انہوں نے کیا کیا کہ ان گینگز کے جو لوگ ہیں ان کو بتا دیا کہ بھائی آپ کی یہ جو لڑکیاں جن کو آپ خرید کے لے کے آئے ہوئے یہ ہم سے رابطہ کر لی ہیں تو ان کا کچھ کر لو ٹھیک ہے ان کا کچھ بندوبست کر لو تاکہ یہ پرابلم کھڑی نہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس اس نات دا میٹر اف یو نو دی دی آر ان ویلنگ دی آر نو ان ویلنگ بر دی آر اچھلی ان ویلنگ اور ان ویلنگ کس لیے ہے کیونکہ یہ ایک نیکس بنا ہوا تھا سر آپ کو پتا نہیں وہاں پہ کیسے اپریٹ ہوا یہ بڑا انہوں نے کیلکولیٹر جو ہے وہ ان کی سٹریٹیجی تھی ان کی یہ تو آپ کو پتا پوری ہیومن ٹریفیکنگ جو ہے انسانوں کو بیشنا جو ہے یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بنافع بخش کار ہو بار ہے تو اس میں ملہ سے لے کر پادری سے لے کر گورنمنٹ کے اوفیشل جو جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں سب ملے ہوئے تھے یہ کیسے ممکن ہے میں مجھے تھوڑا سا اسپکر کروں گا کیسے ممکن ہے کہ تیس چالیس چالیس لڑکوں کا گروہ جو ہے جو جا رہے اور جناب اوپن ویڈنگز ہو رہی ہیں اور جناب ان کو خرید کے لے کے آ رہے ہیں اور جتنے بھی دیکھیں اس کے بعد جب یہ سارا ہائی لائٹ ہوا ہے تو اس کے پاس جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا سب کو چھوڑ دیا گیا ان کے پاس بڑے اتھینٹک قسم کے مدرسے وہاں پر ہیں ان کے پاس ملے جو چائنیز گرفتار ہوئے تھے کہ دیکھیں یہ تو مسلمان ہو گئے وہ ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا اور جن لوگوں نے کوشش کی جن جو وکٹم کے جو پیرنٹس تھے یا وکٹم جو وہاں سے ریسکیو ایک آدھ ہو کے آئیں انہوں نے کوشش کی پولیس میں جانے کی تو پولیس بجائے ان کی مدد کرنے کے الٹا انہی کو تھرٹ کرتی رہی ہے کوٹ میں گئے ہیں ہم لوگ وہاں پہ اور کوٹ میں کیا ہوا ہے کہ کوٹ الٹا جو ہے وہ ان کے گھر پہ دیکھیں پاکستان میں سسٹم اس طرح سے ہے آپ پانچ سو روپیہ دیں کسی پلیس والے کو اور اسی غریب کو مارنے کے لیے انڈسٹری ہے اس وقت جو ہے تو ان کے پاس دھیروں پیسہ ہوتا ہے اگر وہ پچاس ہزار کسی پولیس والے کو دے دیں گے تو وہ کیا حال کرے گا اس غریب آدمی کا جس کی بیٹی وہاں پر پھنسی ہوئی ہے تو جتنے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو تھوڑی پڑھتی رہی ہے میری سٹوڈنٹ رہی ہے اس لڑکی کے گھر والوں کو تھٹ کی اس کا کیلہ کیلہ بیٹے ہے ان کو کہا گیا کہ وہ تو آپ کی بیٹی مر گئی اب کیا اس کو بھی مر وا گئے ٹھیک ہے اب اس کو بھی مر وا گئے وہ کہاں پہ شکاید کریں کہ اس کا گردہ اس میں نہیں تھا یا دو مہینے کے اندر اس کے ساتھ کیا ایسی زیادتی ہوگی کسی نے انیویسٹی کیا ہسپیٹل والوں نے دیکھیں اس کی ریپورٹ میں کیا لکھا ہے کہتے ہیں یہ 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 سارا کچھ ملا ہو ہے یہ کیسے گورنمنٹ کا ہسپیٹل جو اس ترہ کی ریپورٹ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی دیکھ لیں یہ پولیس والوں نے بہت سارے یہ اسوسیٹیڈ پریس کی ریپورٹ ہے انہوں نے کہا کہ بہت سارے آفیشل نے کہا ہے کہ ہم اس لئے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ہائر اتھورٹی سے منع کیا گیا تو پاکستان جو ہے وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کرے گا اور آپ نے عمران خان کے بیاندات سنے آپ نے فورن منسٹر کے سنے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سازش ہے تو اس کا مطلب اب جب پاکستان ان بچیوں کو نہیں بچا رہا میں آپ کو بتا دوں بچا پائے گا سر سر بھارت کی بھی بات کرتا سر جو جو ہیومن نیس پہ یا ہیومن ڈگنیٹی پر یقین رکھتے ہیں یہ ہر شخص کی صرف بھارت کی نہیں یہ پاکستان جو سٹیٹ ہے ان کی جس سٹیٹ کی وہ نیشنل ہیں جب وہ نہیں بنا رہی تو یہ سر انٹرنیشنل سر 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 اور یہ جو ہے یہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے وہ لوگ جو سارے ہیومن آئیٹ ایکٹیویس بنتے ہیں اورگنیزیشن بنتی ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں اور نون ایشیوز بناتے ہیں وہ لوگ جو برکے کے لیے کرتے ہیں ہم فیمنیس ہیں تو ہم برکے کی پرموشن کریں گے اور فنڈنگ اور پیسہ لگاتے ہیں یہ سر سب کے لیے جو ہے یہ ایک چیلنج ہے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اگر آج جو ملالا یوسف زہی ہیں ان لڑکیوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ملالا یو ار فیک ایس 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 تو اس نے تو کبھی نہیں اٹھائی آئی تک آواز وہ ہندو بچیوں کے ساتھ ہوا کبھی نہیں اٹھائی تو پھر پھر ہمیں افسوس ہے سر مجھے پہلے بھی افسوس تھا میں نے اس کے بہت سر مسئلہ ہوا تھا ہم نہیں جانتے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پری پلین تھا لیکن آج سے ہم لوگ سمجھیں کہ ملالا آپ فیک کیسے وہ کر سکتی ہے جب وہ اپنے گھر کی بچیوں کو ان کے لیے ایک ٹویٹ کرنے کی ایک لفظ بولنے کی جورت نہیں ہے اس میں اور تو اس اس میں کیا سمجھیں کہ وہ صرف انہی چیزوں پر بات کرتی ہے جس کے لیے اسے کہا جاتا ہے جہاں جس کے لیے وہ سارا کچھ اس کو پلین کیا گیا تھا یہ تو خیر چائینا میں بچی پاکستان کی اگر کوئی ماؤنٹ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے یہ بچیاں آہ ریسکیو ہو سکتی ہے سر یہ تو دیکھیں یہ یہ تو اپ ایفرٹس پہ ہے یہ پاس صرف یہ سٹیٹمنٹ پہ یا ایک صرف نوٹ لکھنے سے یا اس کی کنڈیمینیشن کرنے سے کسی سٹیٹ لیول پہ نہیں ہوگا یہ اس سے بڑھ کے کرنا پڑ گا ریسکیو جو رائز چھوڑی ہے جس بدے میں تھوڑی سی انسانیت ہے جانوروں پہ بھی لوگ رحم کر دیتے ہیں یہ تو انسان ہے بچاری اور یہ انوسینٹ ہے یہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ سولڈ ہوئی تھی دو پچاس ہزار میں کون بچی اپنی بیچ تا دیکھیں اس پہ میں آنے والا تھا پاکستان کی جیسے منسٹر شیری مزاری نگا کی ایزی منی کے لیے کیا تو دو مجھے صورتیں سمجھاتی ہیں کہ یہ بہت ہی غریب بچیاں ہیں کچھ مسلم بھی ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی اس غربت کے محول سے باہر کیا میں آپ سے دیکھا صورت میری پاکستان تھا ہندو مجھورٹی کنٹری تھا لیکن یا پاکستان بنا پھر اس کے بعد جو مار دھڑ ہوئی ملینز جو ہے ہندو اور سکھوں کو مارا گیا سر کرشنز کو بھی مارا گیا ہوگا تو میرے دادا جی اور میری دادی بتاتی ہیں کہ جو کمیں ہیں وہ لاشوں سے بھر گئے تھے جوان عورتوں وہ ظلم اور زیادتی اور ریپ اور وہ سارا کچھ کریں گے جو مرنے سے بھی بتر ہیں تو اس ساری مار دھڑ قتل گئے لوگوں نے اپنے بچے جو ہے پھیک دیئے کیونکہ وہ ان کو اٹھا کے کہاں پہ بھاگتے بچوں کو اٹھا کے لے کے جانا جو ہے وہ کیسے ممکن ہیں آپ کیسے دوڑ لگا سکتے ہیں وہ جس بے سرو سامانی میں ان بچاروں کو اس صورتحال سے بھاگنا پڑا اس کے باوجود بھی یہ تین ملین اور چار ملین کی فگرز تو گورنمنٹ سے ہمیں پتہ چلتی ہے لیکن اس کے جو جو ریکارڈ پر نہیں پتہ نہیں کتنے ملین لوگ مارے گئے ہوں گے اس کے باوجود بھی یہاں سے ہجرت کرنے کے بھاگ جانے کے باوجود بھی ان کی عبادی تھی ہندو اور سکھوں اور جو دوسری نان مزلی منورٹی لیکن آپ بلکہ یہ گورنمنٹ کے ہیں آپ نائنٹی فیوٹی ون کی آپ جو سینس ہیں وہ دیکھنے نکال کے تو کتنی ان کی ہے تقریبا بارہ تیرہ پرسنٹ یا اس طرح سے صرف ہندو ہیں تو باقی کرسچن کہاں پر گئے ٹھیک ہے دوسرے ساری منور میں لانکے تو تقریبا ٹوئی پرسنٹ بنتی ہیں مار دھاڑ کے بعد لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو بچارے رہ گئے ہیں ہندو جو ہیں بچارے ون پئنٹ سکس پرسنٹ اور ان میں بھی ایسی ذاتیں ان میں ایسی وہ ان کی کچھ شیڈول کاس ہیں جو بلکل مٹ چکی ہیں لوگ یہاں پر تھے لیکن ختم ہو چکے ہیں آپ کوئی کسی روز آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں کوئی ایسا دن خالی نہیں جاتا جب ان کی کسی بچی کو اٹھانی لیتے کسی بندے کو نہیں مار دیتے اور یہ بڑی کم ریپورٹس ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں پاکستان میں نان مسلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ آپ کو ہر روز کتے کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا آپ ہر روز جو ہے جثمانی اور ذہنی جو ہے تارچر جو ہے وہ بیبیر کرنے کے لئے تیار رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اتنی لمبی بات ہے کہ میں کیسے کروں کروں کہ پولیٹکس دیکھ لیں آپ ان کا سوشل سٹرکچر ہے اس میں دیکھ لیں آپ لڑکیاں جو ہیں لڑکیوں نے سوچا کہ چلو دیکھیں ان بچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے یہ یورپ جا سکیں یہ کسی اور ملک میں جا سکیں انڈیا میں جائیں گے تو دھیروں سارے جو ہیں آپ کی گورنمنٹ ہی پوچھتے یہ تو انڈیا میں جائیں گے تو جا کہ وہاں پر ان کے ساتھ مل جائیں گے تو میرے جیسے لوگوں کو میں وکیل ہوں میں پڑا لکھا آدمی ہوں میں کئی جگہ ملکوں میں گیا ہوں لیکن میرے جیسے لوگوں کو جب آئیئر پر جاتے ہیں تو وہاں پر روک لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو واپس بھیج انہوں نے وہ ایک ویشیس کسیم کا سائیکل بنایا وہ اس سے نکل جائیں گے ان کی بھی کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے تو یہ سوچی سمجھ ساری جو ہے سسٹیمیٹک ساری یہ معاملہ ہے ان کو سپریس کیا گیا ہے ان کو مارجنائز رکھا گیا اور یہ پالیسی ہے گورنمنٹ کی اچھا اب یہ اس سرکل سے باہر نکلنے کے لیے ان لڑکیوں نے کیا پچاس ہزار میں مجھے بتائیں کون اپنی بیٹی کو بیجتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں دس دس لاکر پہ ملی ہوئے ہیں میں جو کہ میں بتا رہا ہوں کہ میرے جاننے والے ہیں کوئی میں بھی یہاں پر تھا اور یہ گورنمنٹ کی جو چونکہ آشرباد سے ہوا سارے معاملات پہ تو اس کو کون کنٹرول کر سکتا تھا تو ان بچاریوں کو اور وہ جو پچاس پچاس ہزار پہ ملے ہیں وہ یہ کہہ کر دیئے گئے کہ یہ چینیز تریڈیشن ہے کہ یہ گفت ہے اور وہ گفت جو ہے وہ استعمال ہوا ہے وہاں پر شادی کا رینج کرتے ہیں اب مجھے بتائیں پچاس ہزار میں آپ رینج کر سکتے شادی لوگوں نے اپنے پلے سے پیسے لگائے صرف اس چکر میں کہ یہ لڑکا جو ہے جناب وہاں پہ انجینئر ہے اور اس نے بزنس کرنا چلو ہماری بیٹی جو وہاں پہ اچھا کھانا کھائے گی اور اچھا جناب یہ سارا کچھ ہوگا یہ لڑکا جو ہے وہ چلو ہم چائنا بھی جا سکتے ہیں کوئی بزنس بھی کر سکتے ہیں یہ اصل میں مین یہی ہوا ہے پیسوں کے لیے سر اگر کرنا ہوتا تو وہاں پر لوگ توٹل کنورٹ ہوئے ہوتے آپ کو پتہ ایون میرے جیسے پڑھے لکھے بہت سارے اچھے دوست بھی ہیں بہت سارے اچھے دوست بھی ہیں لیکن مجورٹی جو ہے وہ ان لوگوں کی یہ کہ آپ کھانا کھا لیں میں وکیل دوسرا کھانا کھا رہا ساتھ میں میں بیدباؤ نہیں کرتا مذہب کی بیس پر لیکن کتنا ہی اچھا ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں تو میرے جیسے بندے کو اس طرح کی آفرس آئیں گی تو یہ غریب لوگ تو بچائرے ہر دفعہ ہی پانی کا گلاس نہیں پی سکتے آپ کو پتہ آسیہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا تھا آسیہ بی بی کا کیس جو ہے وہ پانی برطن کو چھونے کا کیس ہے اور نے کہا آپ چھوڑے ہو آپ کی جرد کیسے ہوئی کہ آپ برطن کو ہاتھ لگا سکو اس پر اس نے کہا کہ میں بھی تو انسان ہیں ہم بھی تو کچھ اس طرح سے تو تقرار ہوئی اور انہوں نے سکول میں وہ شرون لڑکا تھا اس بچارے نے وہ جو ہے نا چون کی کرسچن کا الگ ہوتا گلاس کسی بھی پبلک پلیس پہ چلے زیادہ درہ الگ ہوتا ہے تو اس بچارے نے کہیں سے وہ اس گلاس پہلا دن تھا اس کا سکول میں پہلا دن تھا اس بچارے نے ہی ہے اس اس سٹنٹ کمیشنر ہے آپ کہہ لیں کمیشنر جو ہے مالک ہوتا شہر کا جندت حسین جو خاتون ہے جندت حسین جو کمیشنر اس بچارے نے صرف اتنا کہا کہ جو جو آپس میں تھرکے ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے یہ مل کر کام کر چاہیے لیکن دیکھیں میرے بات سنے وہ بھی اس میں دعا لگا گئی ہیں انہوں نے کہا تاکہ ہم بیرونی دشمن ہیں اس کا مقابلہ کر سکیں اور بیرونی دشمن کی جب بات بہتی ہے تو وہ ہی انڈیا یا پھر امریکا یا اس طرح کے چیز ہیں امریکا سے پیسے لینے کھڑے ہوتے ہم یہ اس نے بچاری نے بھی حالا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ہمیں برونی دشمن سے ہم لوگ تاکہ مقابلہ کر سکیں ہمیں یونٹی کی ضرور ہوتا ہوتا کہیں کیسے یونٹی ممکن ہے وہ تو فلان جو ہے وہ کافر ہے فلان جو ہے وہ لڑکیاں دیکھیں اگر یہ لڑکیاں جو کہ گھروں پہ کام کرنے والی تھی سات سی سال کی لڑکی کام پہ جاتی ہے اور ان کے لڑکے چھوٹا جو لڑکا ہوتا اس سے شروع کر کے ان کا گھر کا مالک اور جو بڑا وغیرہ ہے وہ بھی اسی لڑکی کے ساتھ جناب ریپ کرے گا آپ کو یہ بہت بہت غلط بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے سر آٹھ سال نو سال کی لڑکی جو ہے ہر بندہ اس کے ساتھ یہ بھی کرے گا اچھا اب مجھے بتائیں کہ ان کو کیا اچھا نہ لگا کہ بجائے پوری زندگی اس طرح سے گزار اور اور پھر اس کی آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سے زندگی گزار ان بچاریوں نے سوچا کہ چلو ہم لوگ شاید کچھ بہتر ہو جائے کیونکہ ادھر تو موت ہے ہی ہے یہاں پر کچھ بہتر ہونے والا نہیں چلو یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ کیا پتھا تھا کہ یہاں پر پاکستان ساری اسٹیبلشمنٹ اور مقروض اندہ انہی کر چاہیا ہوگا سار ان کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ امریکہ سے آکے یا چائنہ سے آکے انڈیا میں یا کسی اور ملک میں یہ سارا گھنونہ کام کر سکے انہوں نے گذے بیچے انہوں نے زمین بیچی انہوں نے سارا بلوچ اور پہاڑیاں بیچی اب انہوں نے بچیاں بھی بیچنا شروع کر دی یہ ان کی جو ہے نا وہ آلہ ذرفی ہے یہ کہتے ہیں ہم با غیرت اور پتہ نہیں وہ کتنی ہم جناب آنر والی قوم ہیں یہ ان کی اوقات ہے یہ ان کا سارا آنر آخر میں اب ہم آپ کے ساتھ بات چی طرح ساب ہم مسلسل کرتے رہیں گے چونکہ ہمیں چاہیے کہ وہ ہم آخر میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو کرسچن برادری پاکستان سے تعلق رکھنے والی دنیا کے دوسرے ملکوں میں خاص امریکہ کینیڈا برطانیہ یورپ میں سیٹل ہے اور ویل سیٹل ہو چکے ہیں ان کو اس اویرنیس کو کرنے کے لیے اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ ایک پیغام ان کے لیے دیجئے سر بڑا دکھ والا آپ نے سوال کیا وہ ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی چھے فٹ کا جو آدمی ہے اس کو کوئی ایک مہینہ رکھے نا کسی پنجرے میں تین فٹ کے پنجرے میں تو ایک مہینے کے بعد جب اس کو نکال لیں گے تو وہ بچرہ تین فٹ رہ چکا ہوتا تین فٹ کا رہ جاتا ہے اس کا جو بون سٹرکچر ہے اس کا سارا کچھ وہ تبدیل ہو گیا ہم جو پاکستانی نان مسلم مائنورٹیز ہیں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں ہم لوگ سر وہ تین فٹ چھوڑ کے ہم تو ستر سال سے زیادہ غلامی میں رہ 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 ہیں تو ہر بندے کا جو بون سٹرکچر ہے اس کا چینج ہو چک ہے جو پاکستان میں بندہ رہ جاتا ہے کوئی دس سال دیکھیں آپ ابھی جب پہلی جماعت میں جائیں گے پہلی آپ سکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے اس وقت سے لے کر تو جب تک آپ یونیورسٹی میں پڑھتے میں نے چھتی سال بن گیا ہوتا ہے کیونکہ یہ دو سبجیکٹ جو ہیں آپ انگلیش میں پاس ہو جائیں آپ بڑے اچھا کر لیں آپ بائیو اور کمیسٹری وغیرہ میں آپ لیکن یہ دو میں اگر فیل ہو جاتی ہیں اسلامیات میں فیل ہو جاتی ہیں پاکستان سیڈیز میں فیل ہو جاتی ہیں تو ساری آپ کی جو محنت ہے وہ رائے جاتی ہے تو ہر بندہ اس کو رٹے لگاتا ہے ہر بندہ اس کو یاد کرتا دل و جان سے اور پھر جب ایک ہی چیز آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے قائل بھی ہو جاتی ہیں کرسٹینز کا بھی مسئلہ یہ ہی ہے کہ وہ دو نشن جو تھیوری ہے اس پر بلیو رکھتے ہیں حالان کہ ان کا تلہ ہی نہیں ہے یہ ان کے موہ پر بھی تماشا ہے کہ بھائی اگر مسلمان اور ہندو دو قوم میں تھی اور ان کو الگ چاہیئے تھا پھر تم کس گئے تو تم تو گنے ہی نہیں مجھے کہیں کہ آپ پریٹر ہیں کیسے آپ کی جورت ہوئی اس کے بعد دیکھئے کہ پروگرام کے بعد کیا صورت حال چلتی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ جب تک اس منٹیلیٹی میں رہنگے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے ان کو بھی نظر آتا یہ سی پیک اور پتہ نہیں کس کس سے خلاف کانسپیرسی ہے تو خدا ہی ان پہ رحم کرے آپ کو اگر کسی کو کچھ کرنا ہے تو آپ میں کہتا ہوں ہر انڈویجول کا یہ ذمہ داری ہے آپ ان پہ نہ رہیں کہ پاکستان میں کرسکن آیا کہاں سے ہم لوگ اپنے نمائندے نہیں وہاں پہ منتخب کر سکتے ہم کسی کو ووٹ دیتے کون سا کرسکن ہے آپ دس سالوں میں دیکھ لیں کس بندے کو ووٹ ڈال کے ہم سلیکٹ کر کے لے کے آئے ہیں ہر بندہ سلیکٹ کیا ہوت ہم اپنے نمائندے اپنے لیڈرز خود نہیں چون سکتے تو ہمارے ہمارے ہمیں تو یہ کار جو لیڈرز ہیں آپ کو وہی راگ لابتہ ہوئے نظر آئیں گے آپ کوئی انسانی کو کی بات کریں تو ان کو لگتا کہ یہ پاکستان کو ڈیفیم کر رہے بھائی یہ سارے چکی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں اب کیا کریں ہم لوگ یہ بچیوں کو بچانے کی بات ہے لیکن یہ بھی لوگوں کو انٹی پاکستان لگے گئے بہت شکریہ راحت جان آسٹن بھائی آپ نے بڑی کھری کھری بلا تکلف دھنگ میں باتیں کی ہمیں آپ جیسی باتوں کی ضرورت ہے کیونکہ سچ بولنے کا جو محول ہے وہ بہت کام رہ گیا ہم آپ کو گاہ بگاہ تکلیف دیتے رہیں گے چونکہ یہ ایشی جیسے ہیں جو نہ حل ہونے والے ہیں مگر ہمیں تو بات کرنی ہے ہمیں تو جو آپ نے کا انڈویجوال جو رسپانش امیلیٹی ہے اس سے تو باغدہ نہیں ہے میں ایک بار پھر کس طرح خاص طور پر جو کرسچن بچیاں ہیں کس طرح وہاں پہ فروخت ہو چرکی ہیں اور ہو رہی ہیں ان کی کیا حالت ہے اور کچھ مسلمان بچیاں بھی جو بچائری غریب ہیں اس میں شامل ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہم اس طرح کے جو سلکتیو مسائل ہیں اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے تاکہ ایک اویرنیس کریئٹ ہوتی رہے آج کا بلا تقلیف تیزیہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ